ہیلو فرینڈز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کل جو گھر بنتا ہے وہ فرمی سٹرکچر میں بنتا ہے یعنی کہ اس میں کالم اور بیم دیا جاتا ہے اور گھر کا ٹوٹل لوڈ انہی بیم اور کالم پر آتا ہے دیوار پر کچھ بھی لوڈ نہیں آتا دوستو بڑھ پھر بھی ہم چارنج کی دیوار بنواتے سمیں بہت سارے گلتیاں کر دیتے ہیں جس سے آپ کی دیوار کو جلدی ڈیمیج ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے تو دوستو آج ہم بتائیں گے کہ آپ کی چار انچوں کی دیوار مضبوط بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا ساؤدھانی دیکھنی چاہیے تو چلتے ہیں جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ کو جو بیرک یوز کرنی ہے وہ آپ کی فرس کلاس بیرک ہونی چاہیے مطلب کہ ایک نمبر کی اچھی آپ کی بیرک ہونی چاہیے اور آپ کی اگر نو انچے کی وال ہے تو وہاں پر آپ سیکنڈ کلاس کی بیرک یوز کر سکتے ہیں بٹ فور انچ کی وال کے لیے آپ کو اچھی کوالٹی بیرک کا استعمال کرنا ہے دوستو اور اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو چار انچ کی وال بنانے سے پہلے آپ کو ایٹے کی اچھی طریقے سے مطلب بیرک کی اچھے طریقے سے ترائی کر لینی ہے تاکہ ہمارا جو بھی موٹار ہے وہ اپنی اسٹینٹوں پر رہے نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کی ایٹ اچھی طریقے سے ترائی نہیں رہے گی تو آپ کی ایٹ موٹار کو ایبزارب کر لے گی جس سے دوستو آپ کی دیوار کو اتنی مضبوطی نہیں ملے گی تو یہ اس بات کا آپ کو پوری طرح سے دھیان رکھنا ہے کہ بیرک کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اس کی اچھی طریقے سے ترائی کر لینی چاہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیرک کو ہی سب سے پہلے بیرک کو اچھے سے اس کی ترائی کر لی ہے اس کے بعد دوستو اگر میں نشٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو موٹار رہے گا مطلب جو آپ کا مسالہ بنے گا وہ ون ریشیو فور کا رہے گا مطلب ایک تسلہ آپ کا سیمنٹ اور فور تسلہ آپ کا بالو رہے گا مطلب ریت تاکہ آپ کو چار انچی کی والو بنانے میں آپ کو مضبوطی ملتا کہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چار انچی کی والو کی یہاں پر چینائی کی جا رہی ہے اور دوستو ہم اس کے نشٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو چینائی کرنے سے پہلے آپ کو سوت کا استعمال ضرور کرنا یہاں پر دیکھتے ہیں ہم نے سوت کا استعمال کروایا ہے دونوں طرف تاکہ ہماری والو جو چار انچی کی والو ہے وہ ہمیشہ سیدھی بنے اور وہ سیدھی بنے گی تو دیکھنے بھی اچھی لگے گی اور فینیشنگ بھی اچھی لگے گی اس سے کبھی بھی وال کو ڈائمیش ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا تو ضرور آپ سوت کا استعمال ضرور کریں اس کے بعد دوستو اگر ہم اس کے نشٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو چینائی کرتے سامنے دوستو اس بیڑک کا جو فراغ ہوتا ہے مطلب جو جس کمپنی کا آپ کا بیڑک ہوتا ہے وہ آپ کا اوپر ہونا چاہیے تاکہ اس میں موٹر بھرنے سے اس کی پکڑ وال کی پکڑ اچھی بن سکے تو یہ آپ ساری مستریوں کو ایسا پتہ ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فراغ ہے جس کمپنی کا ہمارا بیڑک ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور دوستو ہم اس کے نشٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم نشٹو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو چینائی کرتے سامنے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہمارا جو بیڑک کے بیڑک میں جو ہمارا جوائنٹ وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساری لیئر میں ایک دوسرے کے اپوزیٹ آ رہا ہے مطلب اوپر والی لیئر اور نیچے والی لیئر ایک دوسرے کے اپوزیٹ میں آ رہی ہے اس سے آپ کا جوائنٹ سے بیڑک کا جوائنٹ سے بنا رہے گا اور اچھے سے آپ کی پھوڑنچی کی وال مضبوط ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کو چینائی کروانی نیچے پوائنٹ کی بات چارنچی کی وال تو ہمارے نیچے پوائنٹ کو کبھی بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہ لائے ایک دوسرے کی چینائی کرتے سمائے آپ کو زیادہ موٹا مسالہ بھی نہیں لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کھڑچے بھی بڑھ جائے گا اور زیادہ موٹا مسالہ لگانے سے آپ کے وال میں وال کو اتنی مضبوطی نہیں مل پائے گی تو دھیان یہ بھی رکھیں کہ زیادہ موٹا مسالہ بھی نہ رکھیں تاکہ آپ کی دیوار کو پروپر طرح سے مضبوطی مل تکے اس کے بعد دوستوں اگر ہم اس کے نیچ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا نیچ پوائنٹ یہ ہے کہ فور انچی کی وال بناتے سمائے آپ کو تین فٹ سے زیادہ کی وال ایک بارے میں نہیں نہیں بنانی ہے نئی تو اسے یہ ہوگا کہ آپ کی وال تیڑی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی اتنی مضبوط بھی آپ کی وال فور انچی کی وال نہیں بن پائے گی یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی طرح کے ڈیلی کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڑ کرتے رہتے ہیں تھانکس فور ووچنگ